حسن نور کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام گھر والوں کی ہمیشہ مدد کی ہے لیکن اب مجھے ضرور پڑی ہے تو سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے اس نیے سے مدد کی تھی کہ تاکہ آپ کی مدد کریں تو پھر آپ کی مدد کرنے میں خلوص اور اخلاص نہیں تھا اس نیے سے آپ مدد ہی کیونکہ آپ نے کہ کل کو میری مدد کریں یہ تو عدلے کا بدلے کے آپ چکر میں رہے ہیں اور یہ نیت آپ کی نیت خالص نہیں تھی نیت خالص ہوتی کہ ان کی مدد کسی کے کرنا ہو اللہ کے لئے کرنا ہو جب اللہ کے لئے مدد کر لی تو وہ مدد اللہ کو قرض ہو گئی ہے اب آپ پر برا وقت آتا آیا اب اللہ آپ کی مدد کرے گا کیونکہ آپ نے وہ مدد تو اللہ کے لئے کی ہے تو گوہ ہے کہ زبان حال سے آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری وجہ سے میں نے ان کی مدد کی تو اللہ کہہ گا اچھا میری وجہ سے کی آج تجھ پہ برا وقت ہے تو میں حاضر ہوں اللہ جو مدد کے لئے حاضر ہو جاتا پہن جاتا اس لئے اصل میں تو مدد آپ کو اللہ ہی کے لئے کرنی چاہیے آپ کو اس نیت سے مدد ہی نہیں کرنی چاہیے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلو رکھو ان کے ساتھ لین دینا مدد جو کرو اس میں خالص اللہ کی رضا کی نیت کرو اس رشتہ دار کے خوش ہونے کی نیت نہ کرو وہ آپ سے خوش ہو جائے آپ کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں یہ تو ایکسٹر نفع ہے لیکن اصل نیت کرو اللہ کے ہاں عجر کی اور فرمایا کہ جب تم کسی اپنے عزیز شہدار کی مدد کرتے ہو اور وہ اللہ کے لئے عجر کی نیت سے کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین تمہیں اس کا عجر عطا کرتے ہیں جب عجر کے لئے کیا ہے تو آپ کو عجر اللہ کیا مل گیا اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا لہذا اس سے فائدہ کیا ہوا اس نیت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو ایسا کلمہ راحت کا نہیں دیتے جسے آپ سکون ملے اس لئے عربی کے اندر یہ مقولہ ہے الاقارب کا الاقارب الاقارب کا الاقارب کہتے ہیں فرمایا کہ اقارب سے منا یعنی رشتہ دار اقربہ تو رشتہ دار بچوں کی طرح ہوتے ہیں یہ عربی میں مقلب مشہور ہے مشہور ہے بچوں کی طرح ہوتے ہیں یہ کبھی آپ کو راحت نہیں پہنچا سکتے جہاں موقع میں لے گا ڈسیں گے جیسے بچوں جو ہوتا ہے کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے لازمی ڈستا ہے اس کی نیچر فطرت ہے ڈسنا تو فرمایا کہ یہ رشتہ دار بھی یہ ڈسنے سے باز نہیں آتے لہذا رشتہ داروں کی مدد کرو تو اللہ کے لئے کرو کیونکہ اس لئے صلح رحمی کا حکم ہے کیونکہ صلح رحمی آسان کام نہیں بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ انسان جو اپنے وہی رشتہ دار جو آپ کے برا بھلا کہتے ہیں آپ کا دل کاٹتے ہیں آپ اس کی مدد کریں ان کے بچوں کی مدد کریں بڑے حوصلے کی ضرورت ہے تب ہی تو صلح رحمی کے اتنا بڑا عجل لکھا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے لہذا آپ جو ہے اللہ کے لئے ان کی مدد کرتے ہیں اور اسی نیئے سے آپ سوچیں کہ یہ اللہ تیرے لئے کی تو مجھے وہ مدد نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا اخلاق ہے آپ اپنا اچھا خلق پیش کرتے رہیں باقی ان کی طرف سے آپ توقع نہ رکھیں جیسے لکھانے کے واقعہ ایک اللہ والے نے بچوں کو دیکھا وہ ڈوب رہا تھا ندی میں آپ نے بچوں نکالا بچوں نے ڈس لیا آپ نے ہاتھ جرا پھر ندی میں گرا انہیں پھر اٹھایا پھر اس نے ڈس لیا پھر پھینکا تو دو تین دفعہ یہ ہوا تو کوئی اقلمت پاس کھڑا تھا کہا کہ حضرت صاحب آپ یہ اس کو ڈوبتے کچھ بچاتے کیوں ہیں یہ ظالم آپ کو ڈس لیتا ہے ڈوبنے دیں تو اللہ والے نے عجیب بات کہی اور یہ مشہل رہ زندگی کی ہونی چاہیے فرمایا کہ وہ میں اپنی اچھی عادت ڈوبتے کو بچانے کی کیوں چھوڑوں اگر وہ اپنی بری عادت ڈسنے کی نہیں چھوڑتا تو کیونکہ بچوں کا کام ڈس نہ ہے فرمایا وہ اگر بری عادت ڈسنے کی نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت ڈوبتے کو بچانے کی کیوں چھوڑوں تو بات وہ یہ ہے آپ اپنی اچھی عادت قائم رکھیں باقی توقع نہ رکھیں باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کیا ایسا کیا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا ان کی قیمت کیا لگ رہی ہے یہ دنیا کی چیزیں ختم ہو جانی ہے آج کل کچھ خبر نہیں ہے لیکن اللہ کیا آپ کی قیمت کیا لگ رہی ہے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس گندے اخلاق کے ساتھ اس بے وفا جفا کے ساتھ پیش ہوں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے تو جو رشدار آج آپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ ہمارے دل کتنے آلودہ ہیں دماغ کتنے متعفن ہیں اخلاق کتنے پست ہیں اللہ کے سامنے پیش ہی ہوگی تو کیا جواب دیں گے جیدہ ان کو چاہیے کوئی آپ کی مدد کریں آپ کو اگر زورت ہے آج وقت پڑ گیا ہے تو آگے بڑھ کے مدد کریں اس لئے دنیا کی ناز نخرے یہ کام آنے والی نہیں سب نے مٹی میں جانا ہے لہذا مٹی میں اس حال میں جائیں ہوا کے سونا بن کے جائیں پھر مٹی میں جب سونا رکھا جائے گا تو کل روز قیامت میں اللہ جنتوں کے دروازے کھول کے اس سونے کو جنتوں میں سجائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اخلاق عطا فرمائے موسیقی